بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جلدی سے چاہئے کمنٹ باکس میں میرے سلام کا جواب دیں اور فٹا فر سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج آپ کے ساتھ بلکل نیو میتھرڈ اور یونیک ٹیسٹ کے ساتھ چائنیز پریانی کی ریسیپی لے کر آئیں ہوں جو کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دس منٹ لگیں گے اور مزیدار چائنیز پریانی آپ کی بلکل تیار ہو جائے گی اور یہ فرائیڈ رائس آپ کو کیسے لگے آپ نے یہ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے تو بہت زبردست طریقے سے آج ہم نیو میتھرڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں لازم تک ضرور دیکھئے گا تو یہاں پر میں نے ابلے ہوئے چاول لیے ہیں یہ میرے بچے ہوئے چاول تھے جن کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ ایک پلیٹ چاول میں نے لیے ہیں اور دو عدد انڈے ہم توڑیں گے اور ڈائریکٹ ہم نے چاولوں کے اوپر ڈال دینے ہیں بوائل کیے ہوئے چاول ہیں یہ اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور مکس اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے کہ تھوڑے تھوڑے سے جو چاول ہیں وہ بھی آپ کے انڈوں کے ساتھ بلکل میش ہونے چاہیے زیادہ نہیں ہوتے ہیں میش چاول تو کوئی بات نہیں جتنے ہو سکتے ہیں اتنے کر لیجئے گا اور مکس کر کے اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور آ جاتے ہیں ویجی ٹیبلز کی طرف جس میں ٹو ٹیبل سپون ساری سبزیاں لی ہیں جس میں میں نے بند کو بھی شملا مرش گاجر اور ہرا پیاس لیا ہے آپ چاہیں تو ابلی ہوئی چکن بھی ڈال سکتے ہیں ریشہ کی ہوئی اور ابلے ہوئے مطر بھی ڈال سکتے ہیں ایک ہم نے نان سٹک پہن لیا ہے ایک چوتھائی کپ ہم اس میں کوکنگ آئل کا شامل کر دیں گے آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے اس میں ہرا پیاس ڈال دینا ہے اور اس کو درمیانی آنچ پر ہم فرائے کریں گے زیادہ نہیں بس ایک منٹ لگے گا اور اس کا جب کلر چینج ہونا شروع ہوگا تو اس میں باقی کی ساری کی ساری ویجی ٹیبلز اکٹھے ہی ڈال دیں گے یہ ویجی ٹیبلز کو ہم نے دو منٹ تک فرائے کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویجی ٹیبلز بہت باریک باریک گٹی ہوئی ہیں اس وجہ سے یہ فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لیں گی تو بس دو منٹ کے لیے ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک ٹالیں گے آدھا چائے کا چمچ فریش کٹی ہوئی کالی میرچ ٹال دیں گے اور اس میں ہم ون ٹیبلز سپونز سویا سوس ڈال دیں گے بس ان تمام چیزوں کو بس اچھے سے مکس کر لینا ہے اور زیادہ مسالی کچھ بھی نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے چائنیز فورٹ میں زیادہ سپائسز ایٹ نہیں کیے جاتے ہیں تو اب ہم اس میں چاول اور انڈا ڈال دیں گے یہاں پر آپ چولے کی آنچ کو تھوڑا سر تیز کر لیجئے اور آپ نے اب ان کو سٹر فرائے کر لینا ہے اور زیادہ نہیں مزید آپ کے دو منٹ لگ جائیں گے اور یہ زبردست ہماری چائنیز فریانی یا پھر فرائے ٹرائس بلکل ریڈی ہو جائیں گے امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ